مقصد کوئی نہیں ہے اپنی بچی بنا کر رکھنے سے انہیں لوگ جو مرضی کہیں جہاں انہیں دا مسئلہ ہے تے اپنا مل سی انہیں کار باہر بین اٹھنے میری ہاتھ چیز ہے اے فنکشن کروندہ ہے مندہ انہیں کار انہیں من خود صدیہ فرم کرتے یہ توبہ استقفار کہ وہاں سی بچے ہاں لینی ہے ایسی کیوں کہ سن کرنے بھائی جڑے نے اور دینے اور لیدہ رہن دینے اپنے بچے نہیں دینے تجھے خسرے ہو ساری اولاد بھی ٹاڈرگی ہو جائے گی اس کار کے میرے دیل چاہے کہ میں اپنی اولاد میری بھی اولاد ہوئے اور کوئی نہیں ہوگا آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ ایک تین سالہ بچی نور فاطمہ اس کے والد کا نام ہے دلاور حسین یہ زفروال رنگ محل کے رہنے والے ہیں تو یہ اغواہ ہو گئی تھی پرسوں تو اس کے والدین نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہماری تین سال کی بچی جو ہے وہ اغواہ ہو گئی ہے تو کوئی ناملوم شخص لے گیا پولیس نے پھر ان سے پروب کیا ان سے انویسٹیگیشن کی انکوئری کی اور پتا چلا کہ ان کے گار میں ایک خواجہ سراہ تھا جس کا نام رزوان عرف علی رضا عرف سونیا جس کو یہ فیصلہ باد سے آتا جاتا تھا ان کے گار اکثر ملنے کے لیے تو کچھ دن رہتا بھی تھا پھر چلا جاتا تھا تو اس پر شک پڑا پھر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ملی جانا سے ہمیں مزید پتا چلا کہ یہی بندہ بچی کو لے کے جا رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا پولیس نے دن رات یہ پرسوں کا واقعہ ہے کل رات بھی ساری رات ہم نہیں سوئے میں بزاتے خود ڈی ایس پی سے اپنی ٹیم روانہ کی یہاں سے اور یہ فیصلہ باد جو اس نے اڈریس دیا تھا اس سے ڈیفرنٹ اڈریس پر چلا گیا تھا پھر ہم نے اس کی لوکیشن لی موبائل کی اس پر سے وہاں پہنچے وہاں سے پتا چلا کہ جی پھر اس نے اپنا موبائل آن کر دیا آف کر دیا اور پھر وہاں سے آگے ایک گاؤں میں یہ چلا گیا کسی کے پاس وہ ہمیں کسی طریقے سے پتا چلا کہ وہاں بھی اس کے کوئی ملنے والے ہیں تو وہاں ریڈ کیا وہاں سے جا کے الحمدللہ بچی کو بھی بڑی کوشش کے بعد صحیح سلامت اور حشاش رکور کیا اور اس کو بھی پھر وہاں ملظم کو بھی پکڑا اور واپس لائے یہ پولیس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ ہے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سرخ رو ہوئے اور فیملی کے لیے ایک ڈائی تین سالہ بچی ان سے علیدہ ہونے جو اس کے ماں باپ پر گزری ہوگی وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اس میں پولیس نے ایک اچھا کام کیا ہے لیکن میری ریکویسٹ ہے ماں باپ سے کہ یہ صرف پولیس کا ہی کام نہیں ہے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اویر ہوں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کا دیان کریں اجنبی لوگوں کو ساتھ نہ ان کو بیجیں نہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ انٹریکشن رکھیں اور سکول میں بیجنے کے وقت بچوں کو سمجھائیں اب میڈیا بھی اتنا کوشش کر رہا ہے اور ہم بھی اپنے طور پر جو ہے اس چیز کو لوگوں کو اویر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں مختلف جوہوں پر جا جا کے تو عوام کو اویر ہونا چاہیے اب اتنا معاشرہ جو ہے اس کی ویلیوز اتنی خراب ہوتی جا رہی ہیں کسی پر اعتبار کرنے کا کون سا زمان ہے اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال کریں ان کو سارے ٹیکٹس بتائیں ان کو اویر کریں کہ اگر کوئی اجنبی بندہ ہو تو اس کے ساتھ نہ ہو جائیں لیکن البتہ یہ تو بہت چھوٹی ہے اس کو تو جو اس نے بہلاب سلاہ آکے لے جانا تھا تو بہرحال بڑے بچے جو ہیں وہ بھی اس طرح کیڈنیپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک مہم کے طور پر پبلک کو اویر کرنا چاہیے اس میں میڈیا بھی اپنا رول پلے کرے پلیس بھی کر رہی ہے دوسرے جو ہے چیلڈ ویرو والے جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو سارے جب تک ہم سنسٹرائز نہیں کریں گے پبلک کو اس وقت تک اس طرح کے واقعات وہ رکیں گے نہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی لوگوں کو اویر کرنے میں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اس طرح کے کیس جو ہیں ان کو روکنے کے لیے اس کو رکا جا سکے مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو لے گیا لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اچھی لگی لے گیا اس کا موٹیو گیا تھا بسیکلی تو یہ خواجہ سراہ ہے میں نے اس کو پوچھا ہے اس نے بتایا کہ جی میں نے اس کو اپنی اولاد کر کے سمالنا تھا پالنا تھا واللہ علم لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ جی آپ ماں باپ کے کہے بغیر بچے کو جو ساتھ لے جائیں ان کو یہ تو غواہ سدھا سدھا غواہ ہے دے رہا ہوں اس کو ان کو شاباش دیں گے ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے نام دیں گے نگت نام بھی دیں گے ان کو کیش ریوارڈ دیں گے ٹھیک ہم ٹھیک ہم